جاؤں پکڑو اسے سیدھے سیدھے بول میرے چاچا پر تیر کیوں چلایا ہو حکم تھا مہاراجہ نرپال کا جھوٹ بولتا ہے یہ ضرور جوگا بھوگا کی چال ہے اورائی کا برچسپ بڑھائے رکھنے کے لیے ہمیں نئی نیتی اپنانی ہوئی ایسی نیتی جو ماہوبا کے خلاف ایسی چال جس کے بارے میں مارڈو میں کوئی سمجھ نہ سکے تو کب تیار ہوگی یہ چال سمائے دیر تھنگوائیں تلہن آپ یقین رکھئے پرماری دیو اتنے سالوں سے میں نے سوتے جاگتے صرف اور صرف پرتشوت کا خواب دیکھا ہے میرے من میں ایک یوجنا ہے پر اس یوجنا کو سفل بنانے کے لیے چال چلی ہوگی آلہ کی ویرتہ دنیا نے دیکھ لیا ہے اور ماہل نے ادل کا کروہ بھی دیکھ لیا ہے پرماری دیو میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ بھائی یہ بھائی الگ الگ رہے میرا مطلب ہے کہ ملکھے اور سلکھے کو ان کا گڑھ سرسہ دے دیا جائے اور آلہ کو اگر ملکھان کو گڑھ سرسہ بھیج دیا گیا تو وہاں چھپ نہیں بیٹھے گا پرتوی راج کو خطرہ محسوس ہوگا اور پھر مانڈو کی بات تو تور مخوبہ بھی دلی سے ٹکرا جائے گا ہم یہ ہی چاہتے ہیں گڑھ سرسہ ہے تو ملکھے اور سلکھے گھائیں بچ راج کی جاگیر انہیں کی ہے پرانتو اس وقت آپ سوچ لیجئے پرمادی دیو ٹھیک ہے جلدی ہم ایک بیٹھا کریں گے اور سب کی رائے لیں گے جس سرکت سے پرتوی راج چوپن نہ ہو اس کے لیے جیچند اور باقی راجوں کی سلاح لینا بھی سروری ہے ملزور ہے تب تک میرے شیر بھی تیار ہو جائیں گے اور ہماری یو جنا بھی پر چاچا مجھے سب ٹھیک لگ رہا ہے صرف ایک بات کھٹک رہی ہے کہیں مہیل ماما کو کم تو نہیں آنکھ رہے ہیں مہاراج کی جائے ہو نیناغر سے سوچنا آئی ہے کہ مہاراج نرپال آپ کا سواگت کرنے کے لیے تیار ہے اور مہاراج نرپال کے سممند مانو کے بھگیل رائے سے بھارت چھے ہیں اس لئے نیناغر ابھی تک بھگیل خند بننے سے بچا ہوا ہے تب تک انہوں ہمیں یہ سوچنا ملی ہے کہ مہاراج نرپال کی بیٹی بہت خوبصورت ہے ہمارے بیٹے یو راج کو اطلاع کرو کہ ہمارے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہو جائے ایک تیر سے دو نشانے کرنا ماہل کو بہت خوب آتا ہے کل صبح نیناغر چلنے کے تیاری کی جائے لیکن مہاراج اب ہے تو آپ کی بہن کے پاس ہے تب سے وہ انہیں سے باتیں کر رہے ہیں رے 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 وہ اس کے دماغ میں پتا نہیں کیا کیا بھر دے گی اور اتنا سمانی ہے رکو دیکھو مجھے بس آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے ایک میں تو پور نگوشنا کرنی ہے تن سب میں جو سب سے ویر ہے آلہ مادو جو لکشر جائے گا آلہ اس کا سینہ پتی ہوگا پر سینہ پتی تو آپ ہوں گے چاچا آلہ یہ فیصلہ راج نیتک اور سینک نیتی کو دھیان میں رکھتے ہوئے لیا گیا ہے جس طرح تم ہمیشہ سے ہمارے فیصلے سویکار دے آئے یہ بھی لیکن آلہ ہم پرمادی دیو کے پاس جا رہے ہیں ہاتھ آئیو ہاتھ آئیو میرے پتی کو چھوڑ دو میرے پتی کو چھوڑ دو میرے پتی کو چھوڑ دو کون ہے تو یہ میری پتنے اور بیٹی ہے مجھے دھوڑتے دھوڑتے نینا کن سے یہاں تک آگئے آپ دیرتا ہیں میری پتی اتنا برا کرنے لکھ لے پھر بھی آپ نے انہیں ماف کر دیا میں آپ کی بہت بڑی آبھاری رہوں گی اگر آپ انہیں جانے دیں آپ تو راجہ ہیں آپ جو کہیں گے ہمیں ماننا پڑے گا ان کا کیا تصور جو راجہ کہے گا ہمیں ماننا پڑے گا لیکن تم یہ آئی کیسے بیٹا باقی سینکوں نے بتایا کہ جوگا بھوگا گرو کل پہ حملہ کرنے گئے ہیں اس لیے دیکھنے آگئی کہ یہ ہے بھی یا نہیں بیٹا میرا سنسار انھی سے ہے میری پچی عناق ہو جائے گی انہیں جوڑ دیجئے انہیں جانے سے جاؤ اپنے جوگا بھوگا سے کہ دو آئے اور انہیں چھڑا کے لے کے جائیں بیٹا میں ان سے کیسے بنتی کروں وہ تو دل نہیں نکل گئے اپنی بہن کا ٹکا پرثی ویراج کے لیے لیکن چھوڑ دو چھوڑ دو چھوڑ دو لیکن جس نے چاہا کہ جان دینی چاہی اسے کیسے چھوڑ دی صحیح کا ہم آتا نے ان کا کیا کسور ہے چھوڑ دو انہیں ویسے بھی ہم کل نینہ گھر جانا چاہتے ہیں یہ ساتھ لے جائیں گے ایک بار پتا چل جائے کہ پرثی ویراج کے گھر جو ٹکا گیا ہے اس کی مرضی سے گیا ہے یا نہیں اور یہ بھی مرضی سے نہیں گیا ہوا تو تو جو گا بھوگا کو ہماری مرضی کو سوکار نہیں ہوگا اپنی چھوٹی سی بات کے لیے پشت در پشت کی دشمنے نہیں بھا رہے ہو اپنی بہن سے ٹھیک چھوڑ کیا بھیر تم نے ایسا کیا ملحانہ نے اپنے بنافروں کا ساتھ دینا بہتر سمجھا بجائے اپنے بھائی ماہل کے لیے جیس باگیل رائے نے ان بنافروں کو مارا ہے وہ ان کے بیٹوں کو بھی ختم کر دیں گے کیا برا کیا میں نے جو ان کے باپ کی ہتیا کا راز ان کے بیٹوں پر کھل دیا تو جا رہے ہیں ہم اور واپس کبھی لوٹ کرنے ہی آئیں گے آروہی میں مات لوٹنا کون سب پریتھو راج تمہیں اپنی پٹرانی بنا کر رکھنا چاہتا ہے جو تم اتنا دھمن کر رہی ہو تو اس نے گر جاؤ گے بیر اپنی نظروں میں تو ملحانہ نے مجھے گرا دیا اور وہی لوگ کمانے لگوز کر ہمارے پیٹے کا ہتھ کیوں پٹاش کرنے ہاں جا رہے ہیں ہم پر یاد رکھنا آج جو اروہی اتنی پھلی پھولی ہے نا وہ صرف اسی لیے کہ تم پرتفی راج کے رشتے دار ہو ورنہ باپ کی راجے کی طرح تم بھی آج کٹنائی میں ہوتے ہیں ہم راج کرنا جانتے ہیں اور راج نیتی کے داؤں پیچ ہم سے بہتر کوئی نہیں جانتا اگمہ ہمیں نیچہ دکھانے کی کوششن ہے کرنا ورنہ ہم خود تمہیں ویدا کر دیں جا رہے ہیں ہم پر اتنا یاد رکھنا آپ کی محبہ کے بچوں کو ان کے پتا کی ہتھیا کا راج بتانے کی چال کبھی کامیاب نہیں ہوگی بس اتنی پراتنا کروں گی کہ آپ کی اروئی کر آپ کے بھنجوں کی نظر کبھی نہ پڑے ورنہ بھڑا ایک اکیلے نے اروئی میں آ کر ابھے کا ہاتھ توڑ دیا اور تمہارے سینک اس کا کچھ نہیں بگاڑ پائے جہیے وہ آٹھوں پھائی اگر اکھٹھے ہو کر آگے تو تم صرف بولتے رہ جاؤگے ماہل اور سب کچھ ختم ہوتے ہوئے دیکھو گے انہی بنافروں کے ہاتھوں جنہیں تم گالی دیتے ہوگے جنہیں تم گئے ہم آپ کو مکر کرتے ہیں پاک ایل دشتبید کھنڑائے آپ لوگ یہی پر گھشترام کیجی ہم آپ کی بھوجن کا پربند کرتے ہیں آم مہان ہے آم مہان ہے بشاردہ مائی سے پراکھنا کروں گی چھپ تک سورت چاند رہے آپ کا نام رہے ہو سکتا ہے کل ہم بھی آپ کے ساتھ نینہ گڑ کے لیے روانہ ہوں کیونکہ وہاں ستہی جگہ پہنچے میں ہمیں آپ کی مدد لگے آپ نے جانا پچھے ہمارا اب جو کہو گے جہاں ہو گے ہمیں سب من چون دعو دشمر کے گھر میں گزنے کا پرینام گھا تک ہو سکتا ہے ہم جانتے ہیں سلکے پر آپ اس راجکماری کو نہیں جانتے صرف ایک بھیٹ ہوئی ہے اور آپ کو ان کی اتنی چنتہ ہو گئی کی اگر اس کے بھائی ٹیکہ لے کا پریزویرا چوہن کے پاس گئے بھی ہیں تو بھلا اس میں آپ کو کیا آپتی ہے سلکے رہنے دے دعو کو واقع کوئی نہ کوئی آپتی ہوگی جب وہ اتنا خطرہ اٹھانے کے لیے تیار ہیں لیکن کیوں ہو جائے اس راجکماری کا بیوہ کسی سے بھی راجکماری کی مرضی سے ہوا یا نہیں اس میں دعو کو اپنی ٹانکیوں اڑھانی ہے سوچ لے ما شاردہ کا حوپ میں سلکے لگتا ہے یہ معاملہ تیری سمجھ میں آیا نہیں راجکماری کی مرضی ہے یا نہیں یہ آفشت نہیں پہلے اپنے دعو سے پوچھ کیا ان کی مرضی ہے کہ اس راجکماری کا بیوہ کسی اور کے ساتھ ہو ہم بے آپ کے ساتھ نینہ گھر چلیں گے اور میں ابھی جاؤں گا پر ایک شرپ پہ جیسے ہی میری اور راجکماری کی بھیٹ ہوگی اب تاب لوگوں کو نینہ گھر کی سیما کے بھار جا کر میری پر پکشا کرنی ہوگی میں آپ کو سہمتی پردان کرتا ہوں کہ آپ کو اور راجکماری کو ایک دم اکیلا چھوڑ دوں بلکل ہم آپ کے اور راجکماری کے بیچ بلکل بادہ نہیں بنیں گے بلکہ ہی وشرا ہم کریں گے جنگل میں جا کر تاکہ آپ کفر لوٹیں آپ لوگ پاگل ہو گئے ہیں مجھے چاچا کو بتانا ہی ہوگا نہیں چھوڑکے چاچا کو آکے خبر دیں گے اور ویسے بھی ویسے بھی کوئی راجنی تی مکڑا یا سہنے شکشہ کا نہیں ہے نہیں چاچا نے آپ کو سینہ پسی نیوکس کیا ہے ان کی اپیکشہ ہوگی کہ آپ ہر قدم ان کے کہنے پر اٹھائیں اور چاہتا سید کو ابھی فرصت میں ہی ہے ہم جانتے ہیں کہ وہ ضرور کوئی گہن منترنا میں بھیست ہے برماری دیو بلکہ سنکھے کو افسوس رہے گا کہ ان کے پاس کوئی قلعہ نہیں ہے افسوس تو مجھے بھی ہے تالہ سید لیکن تم مانگو تمہیں کون سکلا چاہیے جن جاوات کالنجر کالپی بلو نہیں پرمادی دیو ملکے سلکے کی نظر اپنے بھائیوں کے گڑوں پر نہیں ان کے پیتا کا گڑ سرسا ہے انہیں وہی ملنا چاہیے ہم تو اچھی طرح سے جانتے ہو بلانکے ہدری رات چوہان نے وہ کلا بچھ رات سے چھین لیا تھا تو ہم اجمیر نریش سے اپنا گڑ واپس دے لیں گے اپنا گڑ واپس دے لیں گے نہیں میں کسی جنگ کی تیاریاں نہیں کر رہا ہوں سب جانتے ہیں کہ گڑ سرسا میرے بچھ راج نے بسایا تھا جسے پریتھوی راج نے چھین لیا جسے پریتھوی راج نے چھین لیا جسے پریتھوی راج کیا ہے اور ہو سکتا ہے کہ پنچائت ہمیں سرسا پر حق جمانے کا دکھار ہی نہ دے یہ فیصلہ آپ کا ہے چندیل رائے پھر اس میں کنوج رائے اور پنچائت کا دخل کیوں آج کل کنوج رائے کی ماننے والے بھی کئی راج ہیں دلہن ہم پنچائت کی تیاری کرتے ہیں اس منج سے اکثر ہم نے کئی فیصلے ایسے کی ہیں جنہیں کوئی نکار نہیں سکتا پر ہماری ساک دھاک آن بان پہ کوئی کیچڑ بھی اچھال دے گا ہاں لیکن ایک بات کا بھروسہ ہم تمہیں دیتے ہیں کہ سب ہی راجیوں کو ملا لے گی اور ہو سکتا ہے کہ ان سب کے زور سے پرتھوی راج جوہان بھی مان جائے نہیں یہ پرتھوی راج جوہان دم بھی ہے گھمنڈی ہے اتنی آسانی سے سویکار نہیں کرے گا مہاراج کی جائے ہو مہاراج آپ کے لیے نینہ گڑ کے یوبراج جوگا اور بھوگا اپنی بہن مچلا کا ٹیکہ لے کر آئیں ہم ان کے ٹھہرنے کی ویستہ کر دیتے ہیں اور صبح ہوتے ہی آپ کے سمکش پیش کرتے ہیں آنے دو انہیں ہماری ملاقات کے بعد تیہ ہوگا کہ انہیں یاں روکنا ہے یا نہیں جو ہکو بھجویر نرےش کی جائے ہو اجمیر نرےش آیوگ یوبر کی تلاش میں نہیں نکلے ہیں ہم ہماری بہن مچلا لاکھوں میں ایک ہے اس سے روپتی آپ کو پورے بھارت ورش میں نہیں ملے گی اور نینہ گل ہمیشہ آپ کے سہیوگ میں ہوگا ہم بھول نہیں سکتے نرپال ہمارے دشمن کا توسط ہے چیٹی کا ہم سویکار نہیں کرتے چیٹی کا ہم سویکار نہیں کرتے ہمارے بیٹے یوبراج کو اطلاع کرو کہ ہمارے ساتھ چلنے کے لئے تیار ہو جائے ایک تیر سے دو نشانے کرنا ماہل کو بہت خوب آتا ہے ارے کیا کہہ رہے ہیں آتیلن پرتوی راج کو خطرہ محسوس ہوگا اور پھر مانڈوں کی بات تو تو مخوب آبی دلی سے ٹکرا جائے گا چیٹی کا ہم سویکار نہیں کرتے چیٹی کا ہم سویکار نہیں کرتے چیٹی کا ہم سویکار نہیں کرتے کیا عجمیر نریش نینہ گھر کا گھور اپمان کر رہے ہیں نہیں اگر یہ ٹکا ہم نے سویکار کر لیا تو دلی اور عجمیر کا اپمان ہوگا جاؤ کہہ دو نرپال سے کہ ہم دشمن کو مارک تو کر سکتے پر اسے گلے نہیں لگا سکتے عجمیر نریش شاید آپ یہ بھول رہے ہیں کہ نینہ گھر کے پاس امر ڈھول ہے مریت سے نا جیویت ہوٹی ہے اس سے دلکارو مت مجھے جیویت سے نکو بہت کے گاٹ ہوتارنا آتا ہے ہمیں اپنے انکار میں چورے آپ اس سے بڑھ کر کسی راجے کا اپمان نہیں ہو سکتا کی وہ ہم نے آپ کو یہاں نے بلایا آپ سویم آیا ہے یہاں آپ چاہے ہمیں دھائیج میں دامر ڈھول دے یا نہ دے ہم یہ ٹھیکہ نہیں سکارتا ٹھیکہ پریسی راج چوہان ہم دوسری کا ہاتھ بڑھانے آئے تھے تم نے دشمنی مانگو گے جو آپ بھوگا اس دشمنی کے کال رہیں گے جو کوئی بھی کانوج رائے جیچن کے ساتھ تھا وہ ہمیشہ ہمارا دشمن رہے گا ٹھیکہ لے کر آئے تھے اس لئے سرک شک جا رہا ورنہ ورنہ کیا ہوتا یہ اب تمہیں پتا چلے گا پریسی راج چوہان تمہیں نینہ گڑ کی تلوار ہمیشہ تمہارے خلاف تنی رہے گی اور پھر تم پچتاؤ گے کہ نینہ گڑ کی راج کماری کا ٹھیکہ کیوں نامنظور کر بھی ہم نے یہ مہمانوں کے لئے اچھت بندبست ہے آرام کر کے ناشتہ بانی کرتے ہوئے جائیے تھا ارے تھوکیاں ہم ایسے راج پہ تھوکتے ہیں ہم ہم یہاں ایک اور پل نہیں رکھ سکتے یہاں کا پانی بھی ہمیں گوارہ نہیں ہے چوگا ہم ابھی لوٹ رہے ہیں چلو یہاں سے جو رہاں نینہ گڑ یہ تو بہت خوبصورت ہے پر گڑ نہیں گڑی ہے چھوٹا سا راجج ہے جو گا وہ گا باتیں دبوت کرتے ہیں اماں ڈھولنا ہاں ان کے پاس تو کب کب کوئی بھی انہیں ہرا دے آپ حملہ کریں گے ہاں نہیں آپ صرف ہمیں اس جگہ لے جائیے جہاں ہم یہاں کی راج کماری سے بھیٹ کر سکیں راج کماری تو شام کو اپنے سہریوں کے ساتھ نوکہ بیہار کے لیے نکلتی ہیں تو ہم ان سے وہی ملیں گے پھاگل ہوئے کھا کس نے پہچان دیا تو مصیبت کھڑی ہو جائے گی نہیں مل خان ہمیں بھروسہ ہے کہ ایک بار راج کماری کی نظر اگر ہم پر پڑ گئی تو وہ سویم ہمیں کانت میں لے جائے گی اور پھر آپ لوگ اپنے وعدے کے انوروپ جنگل میں جا کر میری پرتکشا کریں گے لیکن داؤک جدی کچھ ہو گیا تو اور اگر آپ کو ہماری ضرورت پڑی تو تم چنتہ مات کرو ادل ہماری تلوار کا یہاں کوئی سانی نہیں ہے کچھ نہیں ہوگا ہمیں ٹھیک ہے شام تو یہی پرتکشا کرتے ہیں اچھا تو ماہل ماما یہاں بھی اپنی چال چلنے آگئے مہاراج ماہل کی جائے ہو مہاراج درپال کی بھی جائے ہو آپ کا سواغت ہے مہاراج صحیح سمیے پر آئے ہیں آپ مہاراج مہاراج ماہل ہر کام صحیح سمیے پر کرتا درست پیتری راہ چوہان دم بھی ہیں ہم نے ان سے رشتہ پکا کرنے کے لیے اپنے دونوں پتروں جوگا بھوگا کو ان کے پاس بھیجا تھا لیکن انہوں نے ہمارے پتروں کا اپمان کیا ہے بس اب کچھ ہی گھنٹوں میں جوگا بھوگا لوٹ آئیں گے اس کے بعد ہی ہمیں یہ پتا چلے گا کہ کتنا اپمان ہوا ہے نینہ گڑ کا بس مہاراج اسے حساب سے آگے کی سوچی جائے گی مہاراج کہنے کو تو پرتھوڑا چوہان ہمارے جی جائے پر وہ اورائی کو کوئی اہمیت ہی نہیں دیتے مہاراج یہ ہمارے پتر ہیں اب ہے اورائی کے یوراج پریوام بس اب ہمیں ان کے بیواہ کی چتہ ہے اور ہم نہیں چاہتے کہ ہم ایسے راج کے بہولائیں جس کا سب مند مہوبا سے ہوں اس لئے ہم آپ سے بچار بیورش کرنے آئے بہت اچھا کیا آپ نے مہاراج محل بہت ہی اچھا کیا بڑا ہی سشکت نوجوان ہے آپ کا پتر اور آپ سے مل کر ہمیں اتی پرسندہ ہوئی اور اس سے بھی ادھک خوشی اس بات کی ہوئی ہے کہ آپ مہوبا سے رشتہ نہیں رکھنا چاہتے ہم تو آج تک یہی سوچے بیٹھے تھے مہاراج محل کہ چندیل رائے آپ کی جی جہ ہیں آپ کے آپ سے سمبند پرگاڑ ہوں گے مہاراج اگر چندیل رائے ہماری چیجہ نہیں ہوتے تو ہم کپکہ انہیں مٹا چکے ہوتے مہاراج اگر چندیل رائے ہماری چیجہ نہیں ہوتے تو ہم کپکہ انہیں مٹا چکے ہوتے بس دکھ تو صرف اتنا ہے کہ سب راجوں میں احساس ہو کوئی راجے نہیں ہے جو چندیل رائے سے لوہا لے سکے اور جس کا ہم سمرتھن دے سکے مدھر سنگیت کی طرح لگ رہے ہیں آپ کے شرد ہمیں مہاراج محل جگہ بوگے لوٹتے ہی ہم سب منترنا کریں گے اور آپ جس آشا کے ساتھ نئے ناکڑائیں ہیں وہ عوشش پورا ہوگا آئیے بیٹھئے موسیقی بہراج ہمیں بہت خوشی ہو رہی ہے کیا آپ میری بات کو سمجھ گئے موسیقی 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 آپ نے ہماری جان بچائی ہے آپ کا دھنیا بھائی ہے موسیقی 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 لکڑی ہے کون یہ لڑکے انہیں اپنے جان کے پروانی ہیں راج کماری کو ڈیر آتے خبر کر دو سائنیکوں کو آ کر ان کا سر کلم کر دے یہ یہاں کے تو نہیں رکھتے گریفتار کروانی نہیں موسیقا موسیقا لے ڈیر آ جان لے ڈیر آ ڈیر آ لے ڈیر آ یہ تو وہی لڑکا ہے جس نے ہماری جان بچائی تی آہ تو انہیں رہا نہیں گیا چلا یا راج کمار سے ملے چلو آج پتہ چل ہی جائے گا یہ شتری ہے کہا کے آپ کا کام ہو گیا دو ہم جنگل میں آپ کے پرتکشا کریں گے یہاں نہیں آپ ہماری پرپکشا کھل بارے میں کشی ہم وہیں آپ سے ملیں گے ہم وہاں تیکہ اضرل تم لوگ میری یہ ہی پرپکشا کرو хم ابھی اس سے ملکا راتے ہیں للا 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 تم دونوں یہی پرتیقشہ کرو ہم ابھی آتے ہیں ہم مچلا ہیں نینہ گڑ کی راج کماری آپ نے ابھی تک ہمیں اپنا پری چاہیے نہیں دیا راج کماری مچلا راج کماری نہیں صرف مچلا ہم آلہ ہیں گڑ ماہ باز تب ہی تو تم بنافر آئے ہو ہاں بہت ویر ہو ہمیں جتنی خوشی اس بات کی ہے کہ تم ہم سے یہاں ملنے آئے اتنی چنکہ بھی ہے جو کہ نینہ گڑ میں شاید تمہارا سواگت نہیں ہے کل راج یہ سب تلوار کے بوتے بنتے ہیں مچلا ہم صرف اتنا جانتے ہیں کہ ہم شتریہ ہیں اور ما شاردہ کے بھاگ اچھا تو پھر یہ بتاؤ کہ تم یہاں کیسے اور اپنے جان کو مسیبت میں کیوں ڈال رہے ہو ہمیں پتا چلا ہے کہ آپ کے بھائی جوگا بھوگا آپ کا ٹیکہ لے کر اجمین نریش کے پاس گئے پچلا ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ اجمین نریش کی رانی بننا چاہتے ہیں جوگا بھوگا ہمارے بھائی ہیں ہم ان سے بہت پیار کرتے ہیں لیکن ہمارا بیبا کہاں ہوگا یہ کیون کیون وہ تیہ نہیں کر سکتے انہیں ہمارے اچھا بھی سفکار نہیں ہوگی ہمارا بھی w ہی وہЭто Mohทہ ہن قلالخ ہمارا بح علی سفld نوال جب ผچ ہوا 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 ہا offense ہوا